آئی بی این سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بی این سیون حوصلہ ہے مکہ منتری مفتی محمد سعید کی ٹپڑی کی بی جو پی نے نندہ کرتے ہوئے کہا کہ ووادت مددوں کو اٹھانے کی بجائے مکہ منتری نیو نتم ساجہ کارکرم پر دھیان دیں تو بہتر ہوگا بی جو پی ایسے کسی بھی ادھیہ دیش کا ویروت کرے گی جس میں الگاہ وادیوں اور آتنکیوں کو راہت دینے کی بات ہوگی مفتی محمد سعید نے الگاہ وادیوں اور آتنکیوں کو راہت دینے کی وقالت کی تھی مفتی نے کہا تھا کہ جمہ کشمیر سرکار جلدی راجنیت قائدیوں کو راہت دینے کیلئے ادھیہ دیش لائے گی اس ادھیہ دیش کے ذریعے الگاہ وادیوں اور آتنکیوں کو راہت دینے کی کوشش کی جائے گی بی جو پی نے کہا کہ سرکار کے ایسے کسی بھی ادھیہ دیش کا بی جو پی ویروت کرے گی ہم آپ کو بتا دے کہ جمہ کشمیر میں بی جو پی اور پی ٹی پی کے گڑ بندھن میں سرکار بنی ہیں ایک مارچ کو مفتی نے صوبے کے مکہ منتری پت کی شپت لی ہے شپت لیتے ہی مفتی نے ویوادت بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ چناف کے لئے محول بنانے میں آتنکیوں اور پاکستان کا یوگدان رہا اور اس سے پورے مسئلے پر ہم نے پی ٹی پی کے ورش تنیتہ الطاف بخاری سے بات کی انہوں نے سی ایم مفتی محمد سعید کے بیان کا بچاف کیا جمہ کشمیر سرکار میں منتری اور پی ٹی پی کے ورش تنیتہ الطاف بخاری ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بخاری صاحب ابھی جس طرح سے سرکار بنی تھی اور بیواد شروع ہو گئے تھے بیان کے بعد بیان آنا شروع ہو گئے تھے کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے جو کولیشن گومنٹ ہے کس طرح سے آگے بڑھ پائے گی کیونکہ باجت پاکے کچھ لوگ جو ہیں اس طرح سے بیانوں سے وہ کافی نراج دکھ رہے ہیں میرے بھائی کوئی ویواد نہیں ہے سرکار فرس کلاس چل رہی ہے اور چلتی رہے گی جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ان کی نالیج میں ہے ہو سکتا ہے وہ پورا ہمارے ساتھ سہمت نہیں ہو کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن سوچ اپنا اپنا ہم دو پارٹیاں ہیں دو وچاردارہوں سے ہیں لیکن ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے مینیفیسٹوں میں نہیں ہے بخاری صاحب جس طرح سے پہلے ایک اور بیان آیا تھا کہ پاکستان کا اور ملٹین کا خاص رہا ہے چناؤں ہونے میں پھر افضل گروہ کو لے کر بیان تھا ابھی ایک اور کل مفتی صاحب نے جو پولیس کے ساتھ بیٹھے گئے اس میں کہا ہے کہ ان لوگوں کو رہا کیا جائے گا جو پہلی جو گورنمنٹی اس سمیں جو لوگوں کو بندی بنیا گیا تھا جہاں پھر پولیٹیکل پریزنرز تھے اسے لے کر جو بیان ہے اس پر کیا کہایا دیکھیں پولیٹیکل پریزنرز کہیں پہ یہ ایک آزاد حصہ ہے آزاد ملک کا ہندوستان میں کہیں پہ پولیٹیکل پریزنرز نہیں ہیں تو یہاں پہ کس لیے ہوں جموکریسی میں بیٹل آف آئیڈیاز ہوتے ہیں بند رکھنے سے کسی کے آئیڈیاز چین نہیں ہوتے ہیں ہم اپنی بات رکھیں گے وہ بھی اپنی بات رکھیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس بارے میں ہم نے بیجی پی نیتا ہینہ بھٹ سے بھی بات کی ہینہ کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی آلگاوادیوں کو رہا کرنے کی کسی بھی کوشش کا ویروت کرتی ہے جموکریسی میں سرکار بنتے ہی بیواز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں آئے دن یہاں پر کوئی نہ کوئی بھی بات بن رہا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کشمیر سے باجپا نیتری ہیں ڈکٹر ہینہ باتن سے ہم بات کرتے ہیں ڈکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے ابھی کہ مفتی صاحب کے سرکار بنی ہے بی جے پی کے ساتھ پہلے بیان ایک اور آتا ہے اس کے بعد افضل گروہ آتا ہے اب وہاں پر ایک نیا بیان آگیا ہے جو سٹون پیلٹر سجان پلٹیکل پریزنر سے ہیں اور سرنڈر پالسی جو ملٹنز کو پرنواز کرنے کی بھو ہے تو کیا سمجھیں ان سے آپ دیکھئے یہ جو بیان ہے پہلے بیانوں پہ میں آلڑی بیان دے چکی ہوں بی جے پی کی طرف سے بھی اور ذاتی بیان بھی پر یہ جو بیان ہے یوٹ کو لے کے جو پریزنرز ہیں بچے ہمارے جو پریزنز میں ہیں یا پاسپورٹ کو لے کے بی جے پی بھی اس کے پاکش میں ہے آئی ٹھنگ جو ہمارا نظریہ ہے جمہو کشمیر کو لے کے وہ یوٹ کو لے کے ہے اور خاص کر ہم لوگوں نے بھی بات چھیڑی تھی اس بات پہ کہ پاسپورٹ جن کے بڑے کسی کے رشتہ دار انوال تھے کیسز میں تو ان کا بھی پاسپورٹ نہیں بن پا رہا ہے اس پہ ہم لوگوں نے بھی بات کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا کوئی اس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کانٹروورسی نہیں ہونی چاہیے آخری سوالے میں رکھی جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا کہ نارت پول ایک ساؤت پول ہے جس طرح سے بچار درہ دونوں پارٹیوں کی الگ لگ ہے اور ابھی جس طرح سے پہلے بیان آتا ہے کہ پاکستان کا اور ملٹنس کا بہت کافی ہاتھ رہا ہے چناب کے لیے پھر دوسرا عبدالگرو کو لے کر جس طرح سے وہ نردلی ویدائک نے لکھت میں لے لیا تو اس طرح سے بیان اگر چلتے رہیں گے تو کیا آپ لگتا ہے کہ یہ گاڑی چل پائے گی آگے دیکھئے دو پارٹی جیسے آپ سب ہی جانتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ دو الگ سوچ وچار کی پارٹیاں ہیں اور مائنسٹ ایک اپنا اپنا ہے تو وہ اپنا مائنسٹ ظاہر کریں گے ہم اپنا مائنسٹ ظاہر کریں گے لیکن سرکار جو چلے گی وہ کومن مینمم پروگرام پہ جو باتشیت ہوئی ہے تیہ ہوا ہے اسی کے تہت چلے گی ان کی آئیڈیالوجیز ہم نہیں چینج کرنا چاہیں گے نہ وہ ہماری آئیڈیالوجی چینج کر سکتے ہیں پھر کومن مینمم پروگرام کے تہت ہی سرکار چلے گی تو بلکل انہوں نے ساب کر دیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کی بیچار دارہ چاہے بلے ہی لگ ہو لیکن سرکار جو چلے گی وہ کومن مینمم پروگرام کے تہت ہی چلے گی اور سرکار چلے گی کیماروان بشیر کے ساتھ پابن شرما جمعو آئی بی این سیلن اور آئی اس خبر پر زیادہ جانکارے کے لیے سیدھے روک کرتے ہیں ہمارے سیہوں کی نصیر احمد کا نصیر ابھی تو یہ شروعات ہے کیا لگتا ہے آپ کو اپنی اپنی ووٹر کمیونٹی کے اپیزمنٹ کے لیے ایسے بیان آتے رہیں گے لیکن سرکار کے چلنے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکل جیسے ہی سرکار بننے میں بہت ٹائم لگا اور ویسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پیڈی پی نے جو بیان دیا ہے مکھی منتری حالانکہ وہ کافی سنجیدہ پولیٹیشن ان کو منا جاتا ہے اور پہلے بھی چیف منسٹر رہ چکے ہیں لیکن دو بیان انہوں نے ایسے دیئے ہیں پچھلے کچھ جنوں میں جس سے کانٹروورسی شروع ہو گئی ہے پہلے پاکستان کو لے کے اور اب راجنیتیوں قیدیوں کے لے کے صرف راجنیتیوں کو نہیں بلکہ انہوں نے ملیٹنٹ رہیبیلیٹیشن کی بات ریلیزد ملیٹنٹ کی بات کری ہے اور حالانکہ لوگ یہاں پہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ سرکار جو ہے پہلے فلڈ ایفیکٹیڈ لوگوں کے لیے ریلیف رہیبیلیٹیشن کے لیے اجیہ دیش لائے گی لیکن سرکار الٹا کر رہی ہے کہ ملیٹنٹ ریلیزد ملیٹنٹ کے لیے لانے کے بات ہو رہی ہے ضرور یہ بات ہے کہ ایک طرف پیڈی پی جو ہے اپنے ووٹ بینک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری طرف بی جے پی بھی اپنی فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تجیس سے بلکل نصیر لیکن سوال یہی ہے کہ کومن منمم پروگرام کے تحت یہ کٹ بندھن بنا ہے تو یہاں پہ دونوں پارٹیاں سرکار میں جو بنی ہوئی ہیں سرکار کا چلنا مشکل ہے یہ صحیح بات ہے دیکھیں اور ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا تجیس سے ہمیں اور ایک بات ڈیان میں رکھنی پڑے گی کہ ان کا اپنا جو سیم پی انہوں نے ریلیز کیا پی جے پی اور پی ڈی پی نے لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے پی ڈی پی اور بی جے پی کا جو انہوں نے چناؤ کے دوران اپنا سیم پی ریلیز کیا تھا کری تھی اپنے سیم پی میں تو یہ چیزیں جو ہے وہ آگے تھوڑا سا ٹکراؤ تو آ جائے گا لیکن لگتا تو یہی ہے کہ آپس میں میل ملا کے سرکار جو ہے ٹھیک ٹھا طریقے سے چل رہی ہے اور جیسے کی ابھی شروعاتی دن ہے ابھی پہاں چھے دن ہو گئے سرکار کو اور دوسری بات یہ بھی پتانا چاہوں گا کہ پی ڈی پی کے اندر بھی کچھ ابھی ریزنمنٹ ہے جیسے پورٹ فوریو کو لے کے اور پی ڈی پی کے اندر بھی ایسی کچھ باتیں ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں کوششیں کر رہے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ اس طریقے سے چلے تاکہ جو لوگوں کو راحت ملے اور جس طریقے سے دونوں سوبو نے سرکار چن لی ہے اسی طریقے سے سرکار کام کریں جانکاری کے لیے نصیر آپ کا بہت بہت شکریہ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سی ایم بننے کے بعد مکہ منتری سعید نے پریس کانفرنس میں جمع کشمی چناؤ پر کیا بیان دیا تھا جو جمع کشمی میں اب کی بار اسمبلی چناؤ ہوئے ان کے بھی اسٹس ہیں حریت ہیں اور ملٹنٹ ہے خدا نخواستہ اگر وہ اس کو کچھ کرتے کچھ ایسی ایسا کام کرتے اتنا چناؤ نہیں ہوتا لوگوں کا پٹ سے پھر نہیں ہوتا اس میں میں لگتا ہے پار کے لوگوں نے بھی اٹموسفیر کو کنڈیوسیو بننے دیا